بلا چکے ہیں ان کی آمد پر باوازے بلند صلوات اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے دو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی لانت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے میں ملتمس ہوں بار المصائب مصور غم عالی جناب مولانا ملک نظر حسین کتوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں برمحمد وعالی محمد صلوات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت بلکل مختصر ہے اور الحمدللہ کیونکہ نماز دا وقت ہو چکے چند مٹ باقی ہیں تو میرا تخیر اپنا گھر ہے میرا اپنا جلس ہے بلکل شاہ صاحب فرمائیں سونے کا وقت ہے یہ دی در آلی رات شائرہ دے جو اتمنان دے نال سمن دویل ہے عجرت کی شب ہے چین سے سونے کا وقت ہے کیوں سودا کسی کی جان کے ہونے کا وقت ہے تھکے بیٹھے ہو سو آئے انسان تھک بہن دے کافی دیر تو مجلس جاری ہے تو مولی صاحب نے ماشاء اللہ بڑا اچھا مسائب پڑا عجرت کی شب ہے چین سے سونے کا وقت ہے سودا کسی کی جان کے ہونے کا وقت ہے ہک خفیف دیہا تانز سمجھے ہو یا نہیں شائر نے ہک خفیف دیہا تانز کی تھے تیسرے اور چوتھے میں سرچ عجرت کی شب ہے چین سے سونے کا وقت ہے سودا کسی کی جان کے ہونے کا وقت ہے حاصل کسی کو ہوتی ہے مرزات کی سند حاصل کسی کو ہوتی ہے مرزات کی سند تنز کر کے دے اوہ وقت ناشناس یہ رونے کا وقت ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ خدا تو کو سلامت رکھے وقت دے دامنے کیونکہ گنجائز نہیں اور میں جو کچھ عرض کرنا چاہنا وہ میں ہیک تقریر لکھ کے بھی لے آیا تقریر برائے جلسہ علمیہ سلطان المدارس وہ بھی یہ تو آنے سامنے ہے اور میں ایک سلسلہ شروع کی تو ہے اسلامی خبریں دا اے جتاں اخبارات پڑھ دیو نا اُتھے خبریں ہی پڑھائے اِنہ خبریں دے مختلف نام ہیں اُس دن کا سوچو اچھے اور برے دوست عدل و انصاف اور ظلم و ستم اے اے ازاداری دے بارچ علماء دے ارشادات جو کچھ عرض کرنا ہا اُو میں اِنہ اے استحاران دے ذریعے جناب دی شدمت اچھ پیش کر دے سا پردہ اور حیاء اے ہر گھر دی ضرورت ہے ضرور پڑھنا لوگ سو رہے ہیں ضرور پڑھنا اور ایک چھوٹا جا کتاب چاہے گناہگارو توبہ کر لو اندھے نام تو ظاہر ہے جو اندھے وچ کیا ہو سی توبہ کرن دے طریقے ماسومین علیہ السلام دے ارشادات گرامی نیز اندھے توبہ کرن والے اندھے مختصر واقعات بھی درج کیتے گئے حضرت آسیہ دی توبہ ایک لڑکی خوبصورت سریلی شاوانہ دی توبہ ایک لہار دی توبہ ابراہیم جیب کترے دی توبہ یعنی انتہائی بہترین ایک چھوٹا جا کتاب چاہے گناہگارو توبہ کر لو تے صرف چند منٹ بسائے بغیر کسی تمہید دے جڑے جڑے حضرات تشریف فرما ہو کوئی تمہید نہیں چونکہ میں وقت نماز دینوں بہت زیادہ حمیت نینہ بلکہ میں خود حدیث اچھ پڑھے کہ اگر انسان فضیلت دے وقت اچھ نماز پڑھے تہک سفیدی آسمان دے پاسے اٹھ دیئے بلند ہو دیئے اور وہ نمازی کو آکھ دیئے اے نمازی تیں میری حفاظت کی تیئے خدا تیری حفاظت کرے اور اگر وقت ٹال کے پڑھے یہ میں ہکے تے بیٹھ راوے سگڑ پیندھ راوے گپا مرے دا راوے تے اول وقت نماز دا لنگ بنجے تہک تاریکی اٹھ دیئے اور نمازی کو آکھ دیئے اے بدبخت نمازی تے میں کو زائع کی تے اللہ تے کو زائع کرے لہٰذا میں کوئی خود احترام ہے نماز دا تے مجلس اور لا ونڈا لا ونڈا تب بیدہ زمانہ کوئی نہیں رہ گیا اور اب عمر بھی آخر ہے نمازیں بھی آیا آخر جی تو صرف چند منٹ سوائے اس دہور چارہ کوئی نہیں صرف ایک بند عرض کرے نا دہ دا جو بھلا تو سن سن دے ہو یا نہیں آہا عرض کی تے دھا دریا توفان ہوا دے اگر غور کرے سو تو بڑا عد بھی بندے جیدے دریاوہ دے کنارہ تے وستن لوگ او جان دے جیدے بیڑی کنارہ دے قریب پہنچے مسافرہ کو اتمنان ہووے دے جو ہون جانا بچ گئین منزل تے پہنچ گئے ہیں لیکن اگر بیڑی کنارہ دے قریب آوے بارش لہ پووے من کو ڈھا لگونجے انہ مسافرہ دے حالت تو آگاہ ہو سو شاعر نہیں ہے چیز بیان کی تی ہے آکھ دے جو جیدی بیڑی کربلا چو یاراندے زوا لے لے لڑیے نا جیدہ او پتن دے قریب آئیے تو حالت کیا ہے دہ دریا توفان ہوا دے شروع تھی گئے تیز تھپیڑے باشا کتنی علفت ہے اس ذکر پاک دنال دہ دریا توفان ہوا دے شروع تھی گئے تیز تھپیڑے پھر کیا ہویا شاعرہ دے گیا پور دہ حل مستوراندہ گیا پور دہ حل مستوراندہ جدہ لگن جہاز کو دھیڑے کپتان توڑے بیمار آہا جہاز دا کپتان اگرچے بیمار ہا کپتان توڑے بیمار آہا ڈک ہمت دے نال نبیڑے رکھی کتب اسلام تے نظر آیا گھن پور کو پتن دے نیڑے نا دو جیواری نا پڑ دا ایک ہور بند چارج کریں نا ماشاءاللہ توسا خوب استقبال فرمایا دوسرے شاعر نے اسے چیز کو دوڑچ ناظم کی تے شاعرہ دے دریا پور پیچ دے ساہل تے اے پور پیچ کنان دریاں وان دے وہ سدھے ہون دے کنان دے تیڑے ہون دے اس دریا دے وہ تیڑے ہن دریا پور پیچ دے ساہل تے آئی کشتی فخر نجی دی دریا پور پیچ دے ساہل تے آئی کشتی فخر نجی دی جیویں جگر ملاہ دا چاک تھے کوئی لوڈ نہیں تشریح دی ماشاءاللہ اور ہک بند آواز نالی چا پڑھا سادی آواز لال سمجھت گئے میرے بہترم احباب جو میں کیڑی جہاں دے اشارہ کی تھے نہ ساہی بلا بلا نہیں نماز دے میں خادم ہنوکر ہاں سفر دی پہلی تاریخ ہے جڑا پیغمبر زادیاں دا پور شام دے صدر دروازے تے آئے شام دے خونی پتن تے آئے میرا دیلہ دے جو اس منزل دے پہنچ کے پیغمبر اکرم دی دکھتر بلندکھتر دی پیاری بیٹی سیدہ تاہرہ زینب نے اپنے شام دے سنگ دی پترکلو پچھا تا ہو سی سمجھا ہے سای ہکا جملہ کافی ہے پچھا تا ہو سی میرا دیلہ دے سجاد بیٹے اے ہون کیڑا شہر آیا ہے امام نے دسا ہو سی امام اور شام دا شہر آئے بیٹو سا شام دا نام سنیں ہیک زمانہ تہا بکو پچھونجہ چھونجہ سال تھی گے ذکر حسین کرینے ہیک زمانہ میں خود رٹھے شام اور بی بی زینب دا نام آوے آوال پڑھ ہم دی ضرورت نئی رہ دی امام اور شام دا شہر آیا ہے شائر نے ایک ڈوڑا لکھا ہے جو بی بی کو شام دا نام سن کے ترائے شامہ یاد آیاں کیڑیاں بجوبان شائر تو حادی تے میری اجڑی سینڈ اپنے شام دے سنگتی پوتر کو فرمی دی آبید ایک شام ڈٹھی اہ منال بھی راہ دے اوہ اٹھا بھی سفر والی اٹھا بھی رجب والی راہ توریاں وطن توں زہر آ جایا دو جی شام ڈٹھی ویچ کر بھال دے اوہ جدہ چاد راہین لٹو آیا میری سینہ دیے تری دی شام تا آپ ڈس آئے اگے میں کدی شام ویچ آئے کی میں ویچ دربار دے میں ویس آمے دے نالن ترائے بھر بس پید آدارو بازار شام سیدزادیاں توردیاں دیاں میں کدہ نہیں پڑیا بازار دربار نروار کدہ نہیں پڑیا جی نہیں ساہدہ اشارے عرض کرے نا میری سینہ پر میں دیے سجاد میڈا بچڑا گر راہ مل دئی تظرہ جلدی جلدی توردہ وانج کیوں جو پتھرہ دی بارش لے پائیے بازاری لوگ دی بھیڑ ودھ دی وین دیے بچے زخمی پیتھینن بس بھائی ایک جملہ اجازت نال آخری بس اتنا کافی ہے بھائی سمجھتا ایک جملہ آرد کرے نا بلکل صحیح مسائب سہل بن ساد سادی حاج توولے بازار شام چولنگے بازار سجدے دیتھس دل چادان دے ہاں اللہ آج مسلمانہ دی عید تک کوئی نہیں ہے بازار پتہ نہیں کیوں پہ سجدے دربار سجدے پین بازار سجدے پین دکھائے بینے پاسے ایک جگہ تو لنگ ہے اور تازینت کی تھی ہوئی ہے دف بجا بجا کے کسے غریب دے قتل دی خوشی دے گا ون ودیاں گا دیاں میں کیا عرض کرا غیرت بد مومن بیٹھے خاندان یزید دیاں باز چلانا اور تاں ہتھائیں ڈف لے کے اکھیج کا جل پا کے ہتھاتیں میدھی لا کے دف بجا کے قتل حسین دی خوشی دے گا ون ودیاں گا لیاں اوہ وقت کتنا سخت آئی جدہ کائی گا دی اوہی زینب دے سجیوں لگویں دی آئی کوئی کل سوب دے گھبے لگویں دی اللہ توڑے گناہ بکشے سالہ دے میلٹو دانا سارے لوگ خوش ہیں ہک جاتو لنگان چند آدمی اے افسر دا کھڑے ہیں غمگین کھڑے ہیں میں نے کوئی سلام لکھتا ہے سلام دے بعد پچھا ہے شامیو تو عدید کوئی نہیں اوہ شامی آدینہاں بزرگ ساڑید کوئی نہیں سال فرمینین والے خوشیاں کئی ہیں ایک رو دویا شامی دے کیا دے بزرگ معلوم ہوں دے تے کوپتا کوئی نہیں ہے اہم خبر تے سنی کوئی نہیں آدھے نہیں تو ہیں کون سال فرمینین میں پیغمبر دا صحابیاں میں باؤ ورسہ مدینے پیغمبر دی صحبت دے ریاں میں آج تو والاں گھر پہ وینہ بازار چو لنگ اس وے لو شامی رو کیا دے معلوم ہوں دے اوہ پیغمبر دا صحابی تے سنیاں کوئی نہیں تیرے نبی دی دھی دا چھوٹا بچڑا حسین کربلا وے چکو سگیاں اے حسین لیا بھیڑی تے دیاں کہے دو کے بازار جبیاں دیاں تڑی محبت تو صد کے اللہ تڑے گناہ بکشی سال آدھے میرا دل تا نہیں مندہ حسین کو کون مارے اس وے لو شامی آدھے تیرا دل نہیں مندہ تا ہو کہے دی اوہ جڑا بیبیاں دے نال نال توردان دے کہیے لے سجے وجدان دے کہیے لے خبے وجدان دے اندھے کولوانج پوچھو کہے دی کی تو دا بستان سال آدھے میتور پیاں دکھائے بے ختم کرن والا سال آدھے جڑا قریب آیا اس قیدی دے سر کے نیزیاں دا پا رہا یہ جنیزے جھکے ہوئے میں سوچا ہے جو قیدی دے قریب گئے ہوں تا قیدی تے بھی ظلم ہو سی میرے تے بھی ظلم کرے سن میں پچھلے پاسے ونیا ازادارو عزتدارو سال آدھے میں پچھلے پاسے گیا نہ دیتھا ہوئے میں دیتھا ایک چھوٹی جہی بچی ہے کمزور جہی بچی ہے ایک لاغر جہی اٹھتے کل ہی چڑی ہوئی ہے میں اٹھتے پچھو آ کے ہولوں جا کے بچی تو کونے مکیوی آواز آئیے سال آدھے میں کننل سنیے کیڑی کمزور جہی آواز آئیے اے شیخ میں حسین غریب دی دی سال آدھے میں عرض کی تے بی بی میں تیڑے نانے دا صحابیاں اس مشکل گھڑیج کوئی خدمت میرے سپرد لاؤ اس میں لے میری سائن فرمیند یہ سننا بھئی غیرت مند ہو بلکل آخری جملہ میری سائن فرمیند یہ ہو سنگ دائی تا میری سائن دیا پڑھنوالا تا کوپتا کوئی لئی میں دے دی پھئیا باداری لوگان دی بھیڑ بت دی وین دیا میڈیاں پوپیاں دے سر رہتے چاد رکھ میں چاہ دیا لوگ میڈیاں پوپیاں دا تماسہ نہ دیکھیں لوگ میڈے پیود سر دا تماسہ دیکھ اَلَا لَعْنَدُ اللَّهِ اَلَا لَعْنَدُ اللَّهِ اَلَا لَعْنَدُ اللَّهِ اَلَا لَعْنَدُ اللَّهِ اے خبر نام ہے اے سچ موتی انسائی موتی بھی یہ جائے کہ جوہری بھی اس طرح موتی پر ہو سکتا نہیں اے ضرور پڑھنا لے جانا اور گناہگاروں توبہ کر لو اے کتاب چاہ ضرور پڑھنا بلکہ دو دو ترہے ترہے لے ویڑا اپنے دوستوں رشتہ دارا اے ضرور پڑھنا چاہتے ہیں